اکھلیش یادب اور مائیبتی کے بجٹ پر دیئے بیان پر ڈیپٹی سی ایم دینیش شرما نے تنجھ کسا دینیش شرما نے کہا ان سے ہماری سانبوتی ہے وہ ایسا کہہ سکتے ہیں ساتھی ڈیپٹی سی ایم نے جڈی پی روزگار اور رامندر کو لے کر اپنی سرکار کی طریف کے دینیش شرما سے خاص باتشیت کی زی میڈیا سمواداتہ راجیب شریف واسطم نے کل لوگ سبھا میں کین سرکار نے اپنا اس لوگ سبھا چناؤ کے پہلے کا انتیم بجٹ پیش کیا ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سووے کے اپمک منتری ڈاکٹر دینیش شرما جی ڈاکٹر سبھا کل بجٹ آیا آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ لبھاونا بجٹ ہے اور کشانوں کا دھیان رکھا گیا ساری چیزیں ہیں لیکن وپکش کہہ رہا ہے کہ یہ محض جملے باجی ہے یہ جھراتل پر اتر نہیں پائے گا یہ بپکش کا قطن بھی کچھ حد تک صحیح ہے ان کے لیے ہمارے لیے نہیں جس طریقے سے ابھی تین راجیوں کے چناؤ ہوئے اور اس میں کسانوں کی جو ناراجگی تھی میڈل کلاس کی جو ناراجگی تھی اس کو دیکھتے ہوئے کہ ان سرکار نے اس طریقے کا فیصلہ کیا کیونکہ اب لوگ سبھا چناؤ دو مہینے کے اول رہ گئے ہیں دیکھیں یہ راجنیتی کے پولٹیکل انٹرپٹیشن ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ہار گئے ہاں چھتیس گھر میں ہم ہار گئے لیکن راجستان میں ہمارے مدبردیس میں ہمارے مدبردیس میں ہمارے مدبردیس سے زیادہ ہیں یہ راجنیت کا انگل گھنیت ضرور ہم کو سیٹوں کے معاملے میں پیشے کیا لیکن ہم ہار گئے سبدو اچھیت نہیں ہے ہاں ہم اتنی سیٹوں سے جیت نہیں پائے تو اب ہم تیجی کے ساتھ میں بڑھ رہے ہیں اور تیجی کے ساتھ میں ہم جنتا کے جو کارے ہیں ان کو کرنے میں اپنے آپ کو سچھم پا رہے ہیں جو سپا سرکار کے بھی بقایا تھے بس سپا سرکار کے بھی بقایا تھا اس کا بھی بکتان کر دیا اور گیہوں کے کریک اندر دھان کے کریک اندر کھول کے جو بچولی تھے ان کو انہیں دور کر دیا کسانوں کے لئے سرور سے ہم نے کام کیا تھا جس سمیں مودی جی نے سر رکھ کر لوگ سبھا کو پڑام کیا تھا اسی سمیں انہوں نے سپسٹ کر دیا تھا کہ اس رکار گریبوں کے لئے کسانوں کے لئے کام کرے گی اکلیش یادو جی کا کہنا ہے ٹویٹ کیا انہوں نے کہ یہ جھوٹ کا پولندہ ہے آپ لوگ تیار رہیے اور مایعوتی جی کا کہنا ہے کہ یہ صرف جملہ ہے اب ان کے لئے اس دکھ کی گھڑی میں ہم سانبوتی دے سکتے ہیں کیول آپ دیکھ رہے تھے کہ لوگ سبھا میں ہمارے ایک ورش نیتہ کانگریس کے ان کا چہرہ دیکھ کے آپ کہہ سکتے تھے کہ رونی کی ستھیکسہ چہرہ تھا جو وہ کر نہیں پائے ان کا اس کو دکھ ہوگا مجھے یہ پتہ ہے کہ ایسے مہانو بھاؤں کو ایسے راج نیتہوں کو دکھ ہوگا کہ ان لوگوں نے کیوں نہیں کر پائے مودی جی نے کیوں کر لیا آپ کے اب ایک دباؤ بن رہا ہے کہ ادھیادش لے آئے اور کوٹ کا فیصلہ جب لمبت ہے ادھیادش لے آئے جائے تو ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا ہے دیکھیں مجھ کو لگتا ہے کہ یہ درست پرچاریت ہے کہتے ہیں کہ اب کیوں لائے اب آپ ان لوگوں سے پرشن پوچھئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جو چناؤں لڑی ہے تو اس نے ایک سو مدہ نہیں ملایا یہ ہماری آستہ ہے سری رام جن بھومی اور ہم نے اپنے سنکل پت میں لکھا کہ سری رام جن بھوم کے نستارن کا سروانمت کے عدر پر یا نیالے کے عدر پر ہم اس کا نستارن کریں گے یہ تھے دکٹر دینے شرمہ جو بتا رہے تھے کہ رام مندر پر جو رٹ فائل ہوئی ہے وہ اس میں ولمب کیوں ہوا اور یہ ساری باتیں بجٹ میں جو کش کسانوں کے لیے کیا ہے کیمرامین منوج مشرا کے ساتھ راجیب شروعاتو زی میڈیا لکنو موسیقی